بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا جو پاکستان کے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک کی سابقہ اہلی ہیں انہوں نے لائیو آ کر شویب ملک کی اصلیت بتا دی سنہ جوید کے ساتھ شویب ملک نے شادی کیوں کی مجھے طلاق کیوں دی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سانیہ مرزا کا مکمل ویڈیو بیان سنواتا ہوں جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ تقریباً ڈیٹھ سال قبل میں نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ سانیہ مرزا اور شویب ملک کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہے دونوں کے درمیان طلاق ہو چکے تو اس کے بعد آج آ کر یہ خبر کنفرم ہو چکے ہیں کہ شویب ملک اور سانیہ مرزا نے علاجگی اختیار کر لی تھی اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تھوڑے سے کانٹریکٹ ہیں جو کہ کچھ دیر چلیں گے اور اس کے بعد دونوں علاجہ ہو جائیں گے اب کل سانیہ مرزا کے والد نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ شویب ملک سے سانیہ مرزا نے خلا لے لیا اور سانیہ مرزا اور شویب ملک کے درمیان علاجگی ہو چکے اور اس کے ساتھ شویب ملک کا جو بیٹا ہے اظہار ملک وہ سانیہ مرزا کے ساتھ رہے گا اور شویب ملک جب بھی چاہیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ مل سکیں گے اب شویب ملک نے دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی کیا ہے سب سے پہلے شویب ملک کے شادی آئیشہ صدیقی کے ساتھ تھی اس نے شویب ملک پر کیس کیا تھا اور کہا تھا کہ شویب ملک نے میرے ساتھ شادی کیا لیکن اس کو مان رہی نے اس کے بعد انہوں نے پولیس میں کیس بھی کیا اور اس کے ساتھ ایف آئی آر بھی درش کی لیکن ان کو پھر پیسے دے کر چھپ کروا دیا گیا پھر پاکستان کے لئے کے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک نے سانیہ مرزا کے ساتھ پیار رچایا اور سانیہ مرزا کو بہت زیادہ مشکلات تھی کیونکہ وہ انڈین تھی اور شویب ملک پاکستانی تھی لیکن شویب ملک کے ساتھ شادی کرنے پر سانیہ مرزا بازیت تھی اور اپنے سسٹم کے ساتھ اپنے ملکی حکومت کے ساتھ اور اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ لڑی شویب ملک کے ساتھ شادی کرنے میں سانیہ مرزا نے اپنا پورا ٹینس کا کریر دو پر لگایا لیکن سویب کے ساتھ وفا کی اور سویب کے ساتھ شادی کی اس کے بعد شویب ملک نے ان کے ساتھ کیا کیا سانیہ مرزا نے خود بتا دیا سانیہ مرزا نے کہا پچھلے چھ سال سے ہمارے درمیان جو تعلقات تھے وہ انتہائی خراب تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ سانیہ مرزا کے والد نے کل ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں کے درمیان تعلقات انتہائی خراب تھے اور سانیہ مرزا نے خود شویب ملک سے خلال لی ہے اب شویب ملک جب بھی چاہیں گے اپنے بیٹے ازہان ملک کے ساتھ قانونی طریقے کے ساتھ مل سکیں گے اب پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک نے پاکستانی ادھاکارہ سنہ جوید کے ساتھ شادی کر لی ہے اور سنہ جوید نے بھی تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل طلاق لی تھی ان کی شادی امیر جسوال کے ساتھ ہوئی تھی اور ان سے انہوں نے طلاق لے لیا اور اب پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک کے ساتھ ڈیڑھ ماہ طلاق کے بعد شادی کر لی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شعب ملک اور اس کے ساتھ سنہ جوید کی جو شادی ہوئی ہے کیا سنہ جوید کی عدت مکمل ہوئی تھی یا پھر نہیں ہوئی تھی ہم اس میں کچھ بھی نہیں بول سکتے اسلام میں جلاق ایک جائز عمل ہے لیکن اسلام میں اس کو سخت نہ پسند کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر بہن بیٹوں کے نصیب اچھے کرے آپ سب نے کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے کیوں کہ کہتے ہیں کہ اس دعا پر اگر چالیس لوگ مل کر آمین کہہ دیں تو دعا حال میں قبول ہوتے تو اس لیے آپ سب نے بھی اپنی بہن بیٹیوں کے لیے نیک نصیب کی دعا کرنی ہے اور کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے